موسیقی 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 اس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے یہ سلور نیٹور کو سسپینڈ کر دیتی ہے تو اس سے ٹیلوم اپریٹرز کو بھی ظاہرہ لاؤس ہوتا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی یوزرز ہیں جو کہ موبائل فون یوزرز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسلام آدھ ہائی کوٹ کی طرف سے اس چیز کا نوٹس لیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اب جو ہے یہ سلور نیٹور کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا اور گورنمنٹ جو ہے ایک نائنٹی نائنٹی سک کے تحت اگر اس طرح کی نیٹورک کو شٹ ڈاؤن کرتی ہے تو یہ پاکستان میں ایلیگل ہے ویسے میں بات کر رہی ہوں پورے پاکستان کی میں جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایونٹ ہوتے ہیں ڈیفرن فیسٹیولز آتے ہیں مہرم آتا ہے تو ہمیں ہمارے پاس ہمیشہ موبائل میں نیٹورک موجود نہیں ہوتا تو اگر میں کراچی اور ڈیفرن اور سٹیز کی بات کروں تو کراچی میں تو صبح سے رات تک نہیں ہوتا اسلامباد میں پھر بھی تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے لیکن وہ کم ٹائم گزارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سگنلیں نہیں آتے کیونکہ ایکسر اس طرح کی امیجنسیز ہو جاتی ہیں اور گود نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ ابھی 23rd مارچ بھی آ رہا اور 23rd مارچ کو جو پریڈ ہوگی اٹلیس ہمیں اس پر اپنے سگنلز بن نہیں ملیں گے کیونکہ اس دنک سے چھٹی ہوتی ہے اور چھٹی کے دن ہم آپس کوئی اور کام نہیں ہوتا زاہرہ ہم اپنے فون میں لگے رہتے ہیں تو ایل اگر آپ کچھ نیوز کی ڈیٹیلز چاہیئے ہماری ویب سائٹ وزیٹ کریں میرے اور سب ہم بات کریں گے جیز 4G فیچر فون کے حوالے سے اور جیز اور ڈیجٹ کی کولیبوریشن سے اس فون کو لانچ کیا ہے اور یہ پاکستانی مارکٹ میں اگر میں بات کروں تو یہ پہلا فیچر فون ہوگا جو کہ کال کم کے پروسسر کے ساتھ لانچ کیا جائے گا اور یہ گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس 4G فیچر فون میں آپ کو کچھ اپس بھی ملیں گی لیک جو پوپولر اپس ہوتی ہیں جو کہ ایک سار آپ یوز کرتے ہیں اپنا سمارٹ فون میں تو یہ واتس اپ کو سپورٹ کریں گے یہ فیس بوک کو سپورٹ کریں گے یہ یوٹیوب کو سپورٹ کریں گے اور اس میں وای فائی ہوت سپورٹ بھی موجود ہوگا اور اس کے ساتھ اس فون میں 2 میگا پکسل کیمبرہ ہے اس کا 2000 امیج کی بیٹری ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جیز کی طرف سے 6 مانس کا فری 4G انٹرن بھی آفر گیا جا رہا ہے اس فون میں اور اس کے ساتھ فری ڈیٹا سم بھی دی جائے گی ویڈوز اگر آپ کو اس فون میں انٹرسٹ ہے تو آپ ہماری چینل پر جا کے ویڈیو ریو بھی موجود ہے اور ہماری ویڈیو ریو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی پرائز بتاتی جاؤں اس کی پرائز ہے 5300 اور ڈیجٹ کی طرف سے اس کی ون ایئر کی ورنٹی بھی دی جاری ہے اور جو لوگ انٹرسٹ ہے جنس فون کو پرچیس کرنے میں تو وہ جائز کے ایچپیرنس سنٹر جا کے اور فرنچیز دا کے وزید کر سکتے ہیں تو وہاں میں تمام انفرمیشن دے سکتے ہیں ویڈرز اب ہم بات کریں گے سامسنگ الیکسی ایکس سے ریلیٹیڈ کافی ریمرز ہم نے دیکھے تھے اس کے امیجز دیکھے تھے ڈیفرینڈ اور اس پتایا ہی جا رہا ہے کہ کمپنی اس میں جو ہے وہ ڈیفرینڈ کسم کی ٹکنالوجی یوز کر رہی ہے یعنی کہ ایڈوانس ٹکنالوجی یوز کی جا رہی ہے سامسنگ الیکس ایکس میں اور یہ سامسنگ کا پہلا فولڈبل سمارٹ فون کا جو کہ لانچ کیا جائے گا اور یہی پتایا گیا تھا کہ ایم � کچھ ایکسپیرینس مل سکے اور وہ ایک مارکٹ میں ایک اچھی ٹکنالوجی کے ساتھ یہ فون لانچ کرنا چاہتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی کیا پلاننگ ہے اس فون کو کیوں ڈیلے کیا گیا تو کیوں لانچ نہیں کیا گیا تو جیسے ہی مجھے کچھ اپ ڈیٹ پتہ سے لیں گی تو میں آپ سے شیئر کروں گی پھرز اب ہم بات کرتے ہیں آئی فون ٹن پلس سے ریلیٹیڈ آئی فون ٹن تو لانچ ہو ہی گیا ہے وہ بہت زیادہ ہائی تھی اس کی لیکن ہم لوگ کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ ریومرز دیکھ رہے ہیں کہ آئی فون ٹن پلس سے ریلیٹیڈ جیسے ہی آئی فون ٹن پلس سے ریلیٹیڈ جیسے ہی آئی فون ٹن پلس کی ڈیفرنٹ میں نے ویب سائٹ پر بھی دیکھے ہیں میں نے کافی لیگ امیجز کے دیکھے ہیں بیل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ 6.5 انچی ڈیوائیس ہوگی لیکی آئی فون ٹن سے بڑے سائز کی ہوگی کیونکہ پلس ورجن میں آرہی ہے اپل کی طرف سے ریسنٹلی آناؤنس کیا گیا تھا کہ 2018 میں اپنی تین سمارٹ ڈیوائسز لانچ ہوئے رہے گا جس میں ہم ایک تو دیکھی رہے ہیں کہ آئی فون ٹن پلس اور یہ سامسنگ گلیکسی ایس نائن جو لانچ ہوئے ہیں اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا ہے کہ فوراں اس طرح ہم لوگوں نے نیوز بھی دیکھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بہت جلد آناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے کمپنی کی طرف سے کس فون کو جلسی جل لانچ کیا جائے اگر آپ کو اس نیوز بھی انٹرسٹ ہے ڈیٹیلز چاہیے ہماری ویب سائٹ پر زیٹ کریں ویروز اسی طرح اپریشیٹ کی جب اپنا فیڈبیک دیتے رہی ہے اگر کوئی کوئی کوسٹن ہو آپ کے مائن میں تو ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور آنسر کروں گی اپنے وزارہ خیال رکھے گا کر پھر ہوں گی آئی ٹی اپ ڈیٹس لے کر رہتے ہیں اللہ حافظ